دوستو میں ہنیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے ہم کلام ہوں مخاطب ہوں کتنی بری بات ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ہیٹ فریس سے جڑے معاملی کی سنوائی کی دوران شکر وارکو میں نے آج کے دن کڑی ٹپڑی کی کورٹ نے کہا کہ اکیشویں صدی اور دھرم کے نام پر ہم کہاں پہنچ گئے ہیں یہ ایک دیش کے چوکانے والی بات ہے جیسے دھرم نرپیکش دیش کہا جاتا ہے وہیں تین دوسی آترہ پر بھارت آئے سینٹ راست کے محاصل سے انٹینگوٹریس نے بھی مانو ادکار ریکارڈ اور گھنپڑت گھنانس پت بھاسکنوں کے ہیٹ سپیچز کو لے کر بھارت کی آلوچنہ کی ہے یعنی چاروں طرف سے چہو اور سے بھارت کی آلوچنہ صرف ہیٹ سپیچ کی بارے ہم ہو رہی ہے بہت بھی چیزیں ہیں ہم ترقی کی ہیں ہم نے ان چیزوں میں لیکن ہیٹ سپیچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کتھت روح سے بھارت میں مسلم سمدائے کو نشانہ بنانے اور آتنکت کرنے کے بڑھتے خطرے کو روکنے کے لیے تدکال ہشتہ چھپکا یعنی انروت کرنے والی یاجکہ پر کند اور راجوں کو جسے جواب مانگا تھا یاجکہ کرتا تھے شاہین عبداللہ انہوں نے ہائی سپریم کورٹ میں کروک کیا اور کند سرکات کو دیس بھر کے گھنب اپنے یعنی ہیٹ سپیچز کہ بھاسڑوں کی گھٹناوں کے ستنت وششنی اور نسپکس جانس کو سوری کرنے کا ندیس کی مانگ کی کپل سببل نے یاجکہ کرتا کہ یہ عروب لگایا کہ سمسہ سے نپٹنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور نفرت فیلانے والے بھاسڑوں کے بارے میں گھڑا اپرادوں کے لپت لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے اینڈی ٹی وی کی رپورٹ کے انصار یاجکہ میں عبداللہ جو ہیں یاجکہ کرتا انہوں نے کہا کہ ارکانونی قدودی روک تھام ادھی نے ہم ایو اے پی اے اور انکڑے پروادھانوں کو لاغو کرنے کی مانگ کی ہیں تاکہ گھڑا اپرادوں گھڑا سپت یعنی ہیٹ سپیچز پر انکس لگائے جا سکے انہوں نے کہا کہ نفرت بھارے بھاسڑوں نے دیندر سے ستہ روڑ اور رازی نہیں تک دل کے سدسوں کی بھاگداری سے مسلم سمجھائے کوئی ٹارگیٹ بنانا اور انہیں آتنکت کرنے کے براور ہے یہ چیز وہیں بھارت کو انٹینوں جو گھٹریس ہیں یعنی یو اے نو کے جو مہا سچے ہیں اور تین دیوشی یاترہ پر آراد ہے انہوں نے ممبئی میں بھاسڑ دیتے ہوئے مانو اتکار پرشت کے نرواجہ صدرس کے روپ میں بھارت کی بیشک مانو اتکاروں کو آکار دینا اور الف سنکھیکوں کے سب ہی بیشک مانو اتکاروں کی رکشہ اور بڑاویت دینے کی جمعیداری کہا ہے انہوں نے کہ یہ جمعیداری بھارت کی ہے حالانکہ اس دوران انہوں نے آزادی کی پچھتر سال بعد بھارت کی اپلکدیوں کی پرسنسہ بھی کی ہیں مہاتبہ گاندی اور جبالہ نیریوں کا حوالہ دیتے ہوئے گھٹریس نے کہا کہ ابھد رہا ساری صاف طور سے نندہ کرنے کے لیے مولوں کی رکشہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس چاروں طرف سے لطالہ جا رہا ہے ہیٹ سپیچز والوں کو لیکن سرکار اس کے باب جود بھی ان کے پر کوئی کار رواہی نہیں کر رہی ہے یہاں تک کہ کئی جگہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے روج ہی خبر آتی ہے کہ بھلانی جگہ ایک میٹنگ ہوئی بھلانی جگہ عام صفحہ ہوئی بھلانی جگہ ایک بسیس سمدھائن کے ایک بسیس گروپ نے ایک عام سوا کی اس میں مسلمانوں کو ہیٹ سپیچز دی گئی کافیل الٹے سیدھے الفاظوں سے ان کو سمبودت کیا گیا اور یہاں تک کہ سوسل بائیکارٹ تک کی بات کہی گئی ہے لیکن سرکار اس پر کوئی سنگیان نہیں لیتی ہے کہا بھی جاتا ہے سرکار کہتی بھی ہے لیکن نہیں پولس میں ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی ہے اب سپریم کورٹ سب سے بڑا کورٹ ہے اس نے اس کے اوپر لٹاڑا ہے دبھائے یعنی سرکار کو کہندری سرکار کو وہیں یونو کی انٹینیو گٹریس انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ سرکار کو سنگیان لینا چاہیے اور اس چیز کو روکنا چاہیے یعنی اب اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے لیکن سرکار کے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے جیسے جیسے چناؤ نجدیک آ رہے ہیں اور چناؤ ہو رہے ہیں تو چناؤ چلتے رہیں گے اور پورے فل بوم پر کہنا چاہیے چناؤ چلیں گے اور یہ ہیٹ سپیچ اسی طریقے سے بڑھتی رہیں گے جن کے پر کوئی روک ٹھوک نہیں ہے اس سے تنا بڑھتا ہے کہیں کہیں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں دنگوں کی نوبت آ جاتی ہے تو اس سے دیش کی جو ویوستہ ہر چیز پر اثر پڑتا ہے ایکانومی پر بھی اثر پڑتا ہے ویوستہ پر بھی اثر پڑتا ہے لائنڈ آرڈر پر بھی اثر پڑتا ہے کس چیز پر اثر نہیں پڑتا ہے لیکن سرکار خاموش کہتے ہیں موہ میں گھون اُڈانے پر بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بولا ہے ہمیں ان کے بارے میں کسی کو سنگیان لینا ہی نہیں ہے یہ کہاں تک چلے گا اب انہوں کے محاصل چیم نے بھی اس بات کو یہ کہہ دیا ہے تو ان کو اس بات پر اب تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اور اب اس کی اوپر سنگیان لینا چاہیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے رہیتے ہیں اگل لینک میں پھر کسی اور خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے سبسکرائب پیجئے کیونکہ یہ ایک نسبقش اور ایسا چینل ہے جو پتھرکار مل کے ہی چلا رہے ہیں اس کو کہیں باہر سے کوئی ایسی انکم نہیں ہوتی صرف آپ لوگ کرتے ہیں اسی سے ہم لوگوں کا حسنہ پڑھتا ہے تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں بدا اگل لینک میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت